جماعت دہم کی تیسرے سبق اطلاقی تاریخ کے دوسرے ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے یہ پسند آئے تو آپ اسے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں یہ سوال ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ روز مرہ کے معاملات پر تاریخ کا کیا استعمال ہے اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے اس سوال کے جواب میں بہت سارے سوال کے جواب خود بخود اس میں موجود ہی ہوتے ہیں مل جاتا ہے ماضی کی کئی باقیات مرہی اور غیر مرہی صورت میں موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں تجسس ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ جانے کیونکہ وہ ہمارے آبو اجداد کے فنون اور روایت کی باقیات ہوتی ہے یہ ہمارا تحذیبی ورثہ اور ہماری شناکت ہوتی ہے ان کی تاریخ کی معلومات ہمیں اپنی ابتداء کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اس تحذیبی ورثے کو اپنی اور اگلی نسل کی بھلائی کے لیے لمبے عرصے تک محفوظ کرنے اور سے پروہن چڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرہی اور غیر مرہی صورتوں میں موجودہ تحذیبی ورثے کی حفاظت اور نشنما کی تیا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے روزگار کے کئی معاقے پیدا ہوتے ہیں مختصرا یہ کہ تاریخ کے ذریعے موجودہ زمانے کی مناسب تفہیم اور مستقبل کے لیے ماشال راہ کی احسے سے اطلاقی تاریخ کی وضاحت کی جا سکتی ہے اب دیکھئے جو بھی موجود چیزیں ہیں ماضی کے باقیات مرہی اور غیر مرہی چیزیں اب یہ مرہی اور غیر مرہی چیزیں جو ہمارے آبو اجداد نے فنون کی روایت باقی رکھی ہے تحذیبی ورثائے امارتیں ہیں یا پھر جو لکھی گئی پرانی کتابیں ہیں یا پھر شعر و شاعری کی چیزیں ہیں پینٹنگز ہیں یہ سب ہمارے باقیت ہیں اور یہ ہمیں ہمارا ورثا سمجھنے میں مدد کرتے ہیں سخافتی اور خدرتی ورثے کا انتظام سخافتی ورثا یہ انسان کے ذریعے وجود میں آتا ہے مرہی اور غیر مرہی اس کی دو قسمیں ہیں مرہی سخافتی ورثا سخافتی ورثا کس سے وجود میں آتا ہے؟ انسان کے ذریعے اس میں خدیم مقامات عمارتیں اشیاں خلمی تحریر مجسمیں تصاور وغیرہ شامل ہیں یہ مرہی سخافتی ورثا خدیم مقامات عمارتیں اشیاں خلمی تحریر مجسمیں تصاور غیر مرہی سخافتی ورثا غیر مرہی سخافتی ورثا کیا ہے؟ یعنی زبانی روایت روایتی علوم تہوار جشن بنانے کے سماجی طور تاریخ مذہبی رسومات فنون کی پیشکش مخصوص روایتی مہارتیں اور ان مہارتوں کی نمائندگی کرنے والا مجموعہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اب دوسرا حصہ خدرتی ورثہ کونسا ہے خدرتی حیاتیاتی تنوں کا شمار خدرتی ورثے میں کیا جاتا ہے جیسے کہ جاندار ہے نواتات ہے ان کی بخا کے لیے لازمی ادارے اور زمین کی ساخت کی خصوصیات آئندہ نسلوں کی بہبود کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے ناپید ہونے والے تحذیبی اور خدرتی ورثے کے تحفظ اور نگیداش کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونسکو نے کچھ رہنمہ اصول متعین کیے ہیں ان رہنمہ اصولوں کی بنیاد پر عالمی وراثت کے اہم اہل مقامات روایت وغیرہ کی فیرست شائع کی جاتی ہے یونسکو کے عالم خدرتی ورثے کی فیرست میں مغربی گھاٹ کے غاروں کو دوہزار بارہ اس ویمہ شامل کیا گیا ہے زیرہ ستارہ کی کاس کی ست مرتفع شاید آپ نے سنا ہوگا کاس کی ست مرتفع یہ ستارہ میں مہابلے شور کے خریب ہے آپ اگر کبھی گئے تو وہاں پر دیکھ لینا یہ بہت خاص مقام ہے تحذیبی اور خدرتی ورثے کا نظم و نسق اطلاقی تاریخ کا اہم حصہ ہے یعنی خدرتی ورثے کا نظم و نسق یہ اطلاقی تاریخ کا اہم حصہ سے یاد رکھیں اس ورثے کے تحفظ اور نگے داشت کا ڈھیر سارا کام مرکزی حکومت کا محکم ہے آثار خدیمہ اور ہر ریاست کی ریاستی آثار خدیمہ کے محکمیں کرتے ہیں یعنی اس کا فل فارم کیا ہے انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج انٹیک اس کا نام ہے یہ فلاحی تنظیم ہے انیس سو چورے سے سے سرگرمے عمل ہے تحضیبی اور خدرتی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگے داشت کے منصوبوں میں کئی مضامین کے ماہرین کی شرکت ضروری ہوتی ہے اب دیکھیں گے کہ یہ مرائی اور غیر مرائی جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اس میں مل جائے گی اگر آپ غور کریں گے تو ان سب متعلقہ مقامات کی تحضیبی سماجی سیاسی تاریخ کا شور پیدا کرنے کا کام اطلاقی تاریخ کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پہلا منصوبوں کے ذریعے وراثتی مقامات کی بنیادی ساخت تبدیل نہ کرتے ہوئے اس کا تحفظ اور نگے داشت ممکن ہوتا ہے دوسرا مقامی سماج کی تعمیر اور رہ جانات ان کو پیش کا در پیش موجودہ زمانے کے مسائل اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے تحضیبی وراثتی سخافتی مراستی مقامات کا تحفظ اور نگے داشت کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اس کے لئے مسائل کی حلقوں کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے دیکھیں اکثر ان خدرتی مقامات پر مندر وغیرہ ہوتے ہیں یا پرانے مغبریں ہوتے ہیں یا پھر وہاں پر بعض پہاڑی مقامات ہیں جن سے لوگوں کو اقیدت ہوتی ہے تو اس کو آپ کی نگے داشت کرنا اور اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے اسے لوگوں کا لگاو بھی اس سے بنا رہتا ہے مقامی لوگوں کو اس منصوبہ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور مقامی لوگوں کی روایتی صلاحیتوں کا بڑھاوہ دینے والے کاروار کو تحریک دینے کے لئے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے دیکھیں جو تاج محل کے لئے مکرانہ یعنی راجستان کی کان سے نکالے گئے سنگ مرمر کے پتھر تھے اس کی روایت آج بھی یہاں پر موجود ہے اور اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی وہاں پر کانکنی ہوتی ہیں اور پتھر تراشے جاتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ